ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی قدر و قیمت کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں جس وقت رمضان کی آمد آمد ہوتی تھی آپ یہ دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب رجب سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اے اللہ رجب میں ہمیں برکت دے و شعبان اور شعبان میں برکت دے و بلگنا رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا تو یہ ایک مسلسل چین ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امت کی رہنمائی کی گئی کعب احبار کہتے ہیں ان اللہ تعالی یبا سلیلتا نصف من شعبان جبریلہ علی الجنہ کہ رب زلجلال شعبان کی پندروی رات کو شب برعات کو حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بیجتا ہے ایک پیغام دے کر وہ پیغام کیا ہوتا ہے جبریل علیہ السلام جا کے جنت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے حالانکہ جنت ویسے ہی خوبصورت ہے لیکن اس رات خصوصی طور پر اسے یہ حکم دیا جاتا ہے وَيَقُولُوا اِنَّ اللَّهَ كَدْعَاتَكَ فِي لَيْلَتِكِ کہ اے جنت آج کی رات میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو جہنم سے بری کیا ہے اور تیرا مہمان بنایا ہے تو خوش ہو کہ تیرے لیے اتنی بڑی تعداد مہمانوں کی تیار ہو گئی ہے کتنی تعداد اس کا تذکرہ لطائف المعارف کے اندر ابن رجب ہمبلی کرتے ہیں حضرتِ کاب آہبار کہتے ہیں عدد النجوم السما کہ جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے اتنے لوگ رب نے جہنم سے آزاد کر دیئے ہیں اس رات کے اندر یہ پیغام جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ جنت کو پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ عدد ایام دنیا جتنے دنیا میں دنوں کی گنتی ہے اتنے اور یعنی اور نہیں درمیان میں کہ یا اتنے یا اتنے اتنے بھی کہ جتنی تعداد آسمان کے ستاروں کی ہے پلس جتنی تعداد دنیا کے دنوں کی ہے یعنی قیامت آنے تک جتنے دن گزریں گے اور دن ہی نہیں جتنی راتیں گزریں گی اور جتنے کائنات میں مختلف صدیوں کے اندر سالوں کے اندر درختوں کے پتے ہیں کتنی تعداد وزنت الجبال اور پہاڑوں کے وزن کے مطابق وعدد الرمال اور ریت کے ذروں کے برابر یعنی اس بنیاد پر خصوصیت سے اس رات کا احتمام ہونا چاہیے کہ یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے اور اس قدر رب زلجلال کی طرف سے اتنی کسرت کے ساتھ اس رات کو جنت دی جاتی ہے اور جہنم سے برات کا احتمام ہوتا ہے اور یہ ان کے لیے جو اہل ایمان ہے کیونکہ جو کافر ہیں وہ تو جہنم سے نکر نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے لیے شب قدر ہے نہ شب برات کی وجہ سے انہیں کوئی نجات ملے گی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی شفاعت کرے گا نہ ہی کوئی شفاعت ان کے لحاظ سے قبول کی جائے گی